بہترین انداز سے جواب دے سکے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے اللہ رحم کرے رتی برابر تکلیف اٹھانے کے لیے تیاد نہیں ہے دین باقی سب کے لیے ہوں گا پڑو سینے زمین لے لیا لہٰذا اس پر کیس کر کے مرتے دم تک وہ زمین لوں گا اور اگر مر بے جاؤں تو بچوں کو وسیعت کر کے جاؤں گا لڑتے رہنا اس کو لینے کے لیے دنیا کا معاملہ چھوڑ کیسے سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہوا کہ دین کے لیے ہم نے کوئی چیز کی نہیں نہیں یہ کریں گے تو ایسا ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا فلاں ہو سکتا یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا فلاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک سوچ لے رہے اور آج امت کا یہ حال ہے آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی دینی اجتماع میں بیٹے ہیں تو پہلے بازو والے کو دیکھ لیے پہچھان کا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے ریکارڈ بنتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دین کے لیے ذرہ برابر بھی ہم نہیں چاہتے دنیا کی کوئی تکلیف ہے ذرہ برابر بھی ایک ڈاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں دنیا کے لیے آپ جو بولیئے وہ تکلیف میں اٹھانے کے لیے دین کے لیے نہیں گویا آزمائش کو